حسان بھائی کیا لے کر بیٹھ گیا جاں بھائیہ یہ ہے دس کلو آٹے کی بوری تو کیا قیمت ہوگی دس کلو آٹے کی سو تم بتاؤ میرے حساب میں سولہ سو روپے چل رہا ہوگا شاید نہیں ساڑھے سولہ سو نہیں غلط میں سے زیادہ سترہ سو روپے ہوگا دس کلو آٹے ہوگا معظم بھائی اس آٹے کی بوری کی قیمت ہے گیارہ سالہ امہ ہانی کی جان اس کی زندگی ایک معصوم انسانی جان کے بدلے یہ دس کلو آٹے کی بوری یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ آج کیا ہوا ہے چھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امہ ہانی وہاں پر گئی لائن میں لگی تو اس کی جان چلے گئے اور اس جان کی بدلے میں یہ آٹے کی بوری لیکن مجھے ایک بات بتائی ہے کہ وہاں پر امہ ہانی کی جان چلی گئی ایک اور بیوی تھی ایک اور ماں تھی یہ ساری عورتیں تھیں ان کے مرد کہاں تھے کہاں تھے ان کے مرد کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کو مفت خور بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کام نہ کریں یہ بھیق منگی بن جائیں ان کو مانگنے کی عادت ہو جائیں جب سارے مرد بیٹھ کر کوئی چرس پی رہا ہوگا یا کوئی کسی ہوتل پہ چل کر رہا ہوگا تو ان کی عورتیں اسی طرح سے جا جا کر مریں گی تو یہ ایک فیشن بنایا جا رہا ہے ہمیں بھیکاری بنایا جا رہا ہے آپ اس بات کو سمجھیں نہیں دیکھو ٹھیک ہے تمہاری بات سے بلکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار بہت سارے مرد ایسے ہیں جو کہ ان لائنوں میں نہیں لگتے بھلکہ میں تو کہتا ہوں ان لائنوں میں لگتے نہیں مرتے لیکن یار پھر بھی میں اور تم بھی مرد ہیں ہم بھی باہر سڑک کے اوپر نکلتے ہیں ہم بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے حالات کتنے مشکل ہیں یار ایک آٹے کی بوری چالیس کلو کی اس وقت سات ہزار روپے میں میری جان سات ہزار روپے میں پہنچی ہوئی ہے تم سوچو تم خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس آدمی کی تنخواہ پچاس ہزار روپے ہے یار اس کو سات ہزار روپے کا یہ چالیس کلو پاوڈر خریدن ہے اور پاوڈر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیا اگر تمہیں چھوٹے بچے کو پراتھا بھی بنا کے دو گے تو تمہیں اس کے لئے نمک کی بھی ضرورت ہے تمہیں اس کے لئے آئل کی بھی ضرورت ہے ساڑھے چھے سو روپے لیٹر اس نے آئل بھی پیدا کرنا ہے اپنی اسی تنخواہ میں سے جس تنخواہ میں سے وہ سات ہزار روپے کی چالیس کلو کی اس آٹے کی بوری لے کے آئے گا تو وہ بچارہ کیسے بوری کرے یار دیکھو تم بات تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ یار وہ کہیں بیٹھا ہوگا وہ کہیں سگرٹ پی رہا ہوگا وہ کسی فلاحی ادارے کے دسترخان پر ہوگا یار ہو سکتا ہے وہ اپنی فیس سیونگ کر رہا ہو ہو سکتا ہے نہ اس کا سامنا کرنے کی حمد تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں حمد کی بھی تو بات ہے نا یار ٹھیک احسان بھائی میں یہ بانتا ہوں کہ یہ پورا نہیں ہو پا رہا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بٹھا کے کھلا دو یہ بٹھا کے کھلا دو بٹھا کے کھلا دو کے چکر میں بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ کلچر عام ہو رہا ہے بٹھا کر کھلانے والا آپ سویڈن تھوڑی ہیں آپ ڈینمارک تھوڑی ہیں آپ کی ایک کروڑ یا چالیس لاکھ کی آبادی تھوڑی ہیں آپ بائیس کروڑ ہیں احسان بھائی بائیس کروڑ کو بٹھا کر کھلائیں گے آپ کیسے آپ بائیس کروڑ کو بٹھا کے کھلائیں گے اور اگر بٹھا کے کھلانے کی کوشش کریں گے تو یہ حال ہوگا جو آرسائیڈ ایریا میں ہوئے ہے تو معظم بھائی بات یہ ہے کہ سانس ربن اللہ میری آ رہی ہے پانی بھی کہیں نہ کہیں سارینج ہو جاتا ہے تیسری جو سب سے ضرورت ہے بنیادی وہ ہے یہ آٹا یا اس سے بننے والی روٹی اب اس روٹی کے لیے مجھے چاہیے اضافی پیسے کیونکہ یہ مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے بونس مجھے کوئی ملنی رہا ہے تنخواہ میری بڑھنی رہی ہے جو آمدنی میری پشلے سال تھی وہی آمدنی ہے لیکن یہ ایک سال میں تین گناہ اس کے پیسے بڑھ گئے اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر میں کسی دسترخان بیوی نہ بیٹھوں اپنے بچوں کے لیے وہاں سے بھی روٹی آرینج نہ کروں اپنے بیوی بچوں کو کہیں سے راشن لینے کے لیے بھی نہ بھیجوں تو میں کیا کروں آپ مجھے بتا دیجئے حسان بھائی بہت سیدھا حال ہے آپ کو ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہاتھ چلانے پڑیں گے دیکھیں رزق آپ کو مل جائے گا کیونکہ رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ نے آپ ہاتھ چلائیں ہاتھ پھیلائیں نا ہاتھ چلائیں اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رازق اللہ ہے خود کی تظلیل نہ کروائیں اپنے عزت نفس کی تظلیل نہ کروائیں یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو یا خود لائنوں میں لگ کر اپنے عزت نفس کو مجروع نہ کریں اگر یہ غربت ختم کر دی نا ان لوگوں نے اگر یہ غربت ختم ہو گئی تو ووٹر ختم ہو جائے گا اقتدار ختم ہو جائے گا نظام بدل جائے گا نہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مجھے جانبوچ کے غریب رکھنا چاہتے ہیں جی آپ کو انیچوکیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں امپاورڈ نہیں کرنا چاہتے فائننشلی طور پر آپ کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں آپ کمزور ہوں گے تو بھاگیں گے نہ آٹے کی تھیلی کی طرف آپ کمزور ہوں گے تو بھاگیں گے بریانی کی تھیلی کی طرف دیکھ یار موظم کتنی عجیب بات ہے کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئیں کہ انسان روٹی کھاتے ہیں لیکن اس ملک پہ یہ کیا وقت آگیا ہے یہ کتنے عجیب حالات آگئے ہیں کہ روٹی انسان کو کھا رہے ہیں اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے آمین آمین